موسیقی آج کی کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جس میں ایک لڑکا اپنی دوست تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ویل اور ریٹا پڑوسی تھے دونوں ساتھ ساتھ کھیلتے ساتھ ساتھ ناچتے گاتے تھے دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو ویل ریٹا کو بہت پیار کرتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں دل کی بات ہوتھوں پر لانے سے ڈرتا تھا دونوں آج اپنے ہائی سکول کی پارٹی میں آتے ہیں یہاں ویل کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا وہ تو بس خود میں ہی مست رہتا تھا کیونکہ وہ تو جہاں صرف ریٹا کے لیے آیا تھا تاکہ موقع دیکھ کر اسے امپریس کر سکے تب ہی اندر سے آتی ریٹا کو گسے میں دیکھ کر ویل اسے روکتا ہے اس کے پوچھنے پر ریٹا کہتی ہے بلی نے میری جیکٹ چھین لی یہ سن کر ویل ہیرو بننے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے بلی مجھے ریٹا کی جیکٹ باپس دو بلی کہتا ہے تمہیں یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا مطلب صاف صاف ہے بی بولے تو بلی ویل کہتا ہے مجھے جیکٹ باپس کر منحوس یہ بات سن کر بلی گسہ کرتا ہے اور بیچارہ ویل ایک ہی مکے کے بعد ہیرو سے جیرو بن جاتا ہے اس کے بعد ریٹا اسے بتاتی ہے کہ میں اور میرا پریوار کل اس شہر سے چلے جائیں گے کیونکہ دوسرے شہر میں میرے پاپا کو اچھی نوکری مل گئی ہے یہ سن کر ویل بہت اداس ہوتا ہے کچھ سالوں بعد ویل کے گھر ایک خط آتا ہے جس کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور آگے لکھا تھا مجھے امید ہے ویل کہ تم نے میرا نیا گھر دیکھ لیا ہوگا اور ایک نہ ایک دن تم مجھے ضرور لینے آوگے تمہاری ریٹا لیکن جو لڑکا دل کی بات ہوتھوں پر لانے سے ڈرتا ہو اس کے اندر اتنی حمد کہاں تھی کئی دنوں بعد ویل کا پورا پریوار اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ریٹا کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے اس کی ماں اسے کسی منوچ کتسک کے پاس جا کر ملنے کو کہتی ہے کیونکہ وہ سارا دن اداس رہتا تھا ماں کی بات مان کر ویل اگلے ہی دن ایک ڈاکٹر سے جا کر ملتا ہے جو اسے تناب سے دور رہنے کی دوا دیتا ہے اس کے بعد رات کو ویل جب گھر آتا ہے تو اس کے دادا جی اسے کہیں گھوم پیر آنے کو کہتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ کھلی ہوا ہی تناب اور اداسی کو ختم کر سکتی ہے اگلے ہی دن ویل اپنے پریوار سے بھیدہ لے کر کچھ دن گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ ابھی ایف ایم سنتا سنتا کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک سامنے کچھ دیکھ کر ڈر جاتا ہے گاڑی کے ایف ایم سے آواز آتی ہے پورے دیش میں کوئی جان لے وہا وائرس فیل چکا ہے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی اندر ہی رہیں باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں باہر بیمار لوگ گھوم رہے ہیں جو ہر کسی کو کاٹنا چاہتے ہیں ان کے دانتوں سے دور رہیں اس کے بعد ویل پیدل ہی اپنے گھر کی طرف جاتا ہے کچھ دیر بعد ویل اپنے گھر کے پاس پہنچ چکا تھا گھر میں بلکل شانٹی دیکھ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جہاں ضرور خطرہ ہے وہ جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے تو دو شیطان کسی کو کھا رہے تھے ویل کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں لیکن ویل انہیں سفل نہیں ہونے دیتا وہ ابھی اپنے گھر کے حلاتوں کو سمجھ ہی رہا تھا کہ تب ہی ایک اور شیطان آ کر اسے کاٹ لیتا ہے ویل گصے میں آ کر اسے مار تو دیتا ہے لیکن وہ خود اندر سے پورا ڈر چکا تھا اس کے بعد وہ گھر کے پیچھے آتا ہے جہاں اس کے دادا جی مرے پڑے تھے ویل ان کی لاش دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ شیطانوں نے اس کے پورے پریوار کو مار ڈالا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں خود کو تیار کرتا ہے وہ اپنا ضروری سمان اٹھا کر ریٹا کے گھر کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ اسے سمجھ رہتے بچا سکے لیکن اس بار بھی تھوڑا ہی دور جانے پر دادا جی کی گاڑی جواب دے دیتی ہے بیچارہ ویل اپنا سمان اٹھا کر پیدل ہی آگے بڑھتا ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک نوٹ پر پڑھتی ہے جس پر لکھا تھا چرچ تین میل دور ہے جہاں کوئی بیمار نہیں اب وہ چرچ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ وہاں سے کسی کی مدد لے کر ریٹا تک پہنچ سکے اسے راستے میں کئی شیطان بھی ملتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کرتا ہے وہ اب ٹینٹ کے اندر دیکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تب ہی ایک آدمی کہتا ہے اگر ٹینٹ کو کھولا تو میں تیرا سر کھول دوں گا یہ سن کر ویل وہیں رک جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں چرچ کی طرف جا رہا تھا اور میری گاڑی خراب ہو گئی اس کی بات سن کر اندر سے ایک لڑکی نکل کر کہتی ہے ہائے میں مینڈی ہوں جے چڑچڑا سا آدمی میرے پاپا سیم ہے اس کے بعد سیم ویل کو بتاتا ہے کہ میرا پورا شہر تباہ ہو چکا ہے وہ میرا بیٹا جم ہے جو بیمار ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ جلد ہی اس وائرس کی دباہ آ جائے گی اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی اسے لے کر کہیں اور جا سکتا ہوں اسی لیے ہم یہاں جنگل میں بیٹھے ہیں کچھ دیر بعد رات کو مینڈی ویل کو گانا سنا رہی تھی جبکہ سیم ایک طرف سو رہا تھا گانا ختم ہونے کے بعد ویل مینڈی کو بتاتا ہے کہ مجھے آج صبح ہی ایک شیطان نے کاتا تھا مینڈی اس کی بات سن کر کہتی ہے تمہیں تو کب کا بدل جانا چاہیے تھا میرا بھائی تو پانچ منٹ کے اندر ہی بدل گیا تھا ویل کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا آدھی رات کو ویل اور مینڈی سو رہے تھے اسی وقت جیم اپنے دانتوں سے اپنی باجو کاٹ کر اجاد ہو جاتا ہے باپ بیٹے کی آوازیں سن کر ویل جاگ جاتا ہے سیم اپنے بیٹے کو روکنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے دبوچ کر کاٹ لیتا ہے جس کے بعد سیم خود کو مار ڈالتا ہے تب ہی ویل جلدی جلدی بھاگ کر جم پر وار کر اسے بہوش کر دیتا ہے اگلے دن صبح دونوں چرچ کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ ہی دور جانے پر انہیں ایک گاڑی ملتی ہے جس میں وہ اپنا باقی کا سفر شروع کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ چرچ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے سے کئی لوگ جمع تھے چرچ کا فادر میک ان کا سواگت کرتا ہے لیکن ویل اسے پوچھتا ہے فادر میں چرچ کے کھلے دروازے دیکھ کر حیران ہوں یہاں کوئی بھی آ کر سب کو مار سکتا ہے یہ سن کر میک اسے اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ بتاتا ہے میں کوئی فادر نہیں ہوں میں تو لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا آؤ میرے دوستوں سے ملو یہ ہیں میرے دمدار بندے جو لوگوں کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں تمہیں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم اچھے لڑا کے ہو یہ ہیں ہمارے ہتھیار جو اچھا لگے اٹھا لو لیکن ویل منہ کر دیتا ہے اس کے بعد سٹیب نام کا لڑکا آ کر ویل کو ملتا ہے دونوں ہائی سکول میں ساتھ ساتھ پڑتے تھے کچھ دیر بعد میک اور ساتھی آج کا کوٹا پورا کرنے باہر نکلتے ہیں سبھی لوگ روج شیطانوں کو مارتے تھے ویل اور سٹیب بھی ایک جگہ میں آتے ہیں تاکہ شیطانوں کو ڈھونڈ کر مارا جا سکے اچانک سٹیب کہتا ہے مجھے ماف کرنا دوست لیکن مجھے یہ کرنا پڑے گا پھر بھگن نکال کر کہتا ہے میں تمہارا ہاتھ دیکھ چکا ہوں جہاں تمہیں شیطانوں نے کٹا ہے یہ سن کر ویل کہتا ہے مجھے اس دوا نے بچا رکھا ہے تم خود ہی سوچو وہ جسے بھی کٹتے ہیں وہ پانچ منٹ کے اندر ہی بدل جاتے ہیں لیکن میں نہیں بدلا صرف اسی دوا کے قارن سٹیب کو اس کی بات ٹھیک لگی تھی اس کے بعد ایک ہوتل میں چاروں خود ہی کھانا بنا کر کھا رہے تھے کھانے کے بعد وہ جیسے ہی جانے لگتے ہیں تب ہی کچھ شیطان ہوتل میں آ جاتے ہیں وہ میک کو پکڑ کر کٹ لیتے ہیں مینڈی تک نہیں بچ پائی جبکہ سٹیب اور ویل کسی طرح بچ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگلے دن صبح سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر دونوں رکھتے ہیں لڑکی کو دیکھ کر دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ لڑکی ٹھیک ہے جب بدل چکی ہے اب دونوں اپنے ہتھیار اٹھا کر لڑکی سے اس کا نام پوچھتے ہیں جس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ مجھے جہاں کاتا تھا سٹیب سے اس کا جخم دیکھا نہیں جاتا اور اتنے میں لڑکی بدل جاتی ہے وہ سیدھا آ کر سٹیب کو کاتنے لگتی ہے جس کے بعد وہ ویل کی طرف بڑھتی ہے لیکن تب ہی سٹیب اسے مار دیتا ہے اس کے بعد ویل مجبوری میں سٹیب کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب صرف ایک ہی گولی بچی تھی اس کے بعد ویل سیدھا ریٹا کے گھر جاتا ہے جہاں کئی شیطان تھے لیکن آج ویل ریٹا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا وہ جلد ہی ریٹا کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کے بعد دونوں جہاں سے بھاگتے ہیں حالانکہ انہیں روکنے کی کافی کوشش کی گئی تھی لیکن آج جے جوڑا روکنے والا نہیں تھا کچھ دیر بعد دونوں ایک ویران سی جگہ میں آتے ہیں ویل ریٹا کو بتاتا ہے کہ اسے ڈاکٹر نے بلکل نئی دبا دی تھی جو ابھی ابھی مارکٹ میں آئی تھی وہ اسے دبا کا نام بتا کر کہتا ہے اب صرف ایک ہی گولی بچی ہے اس کے بعد دونوں ایک کیمپ کی طرف بڑھتے ہیں اور ویل کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہمیں ایسی دبا اور ملے تاکہ سبھی ٹھیک ہو سکیں اگر دبا کی کمپنی کو کچھ ہو گیا ہوگا تو دوسری کمپنی اس ایک گولی سے پھر سے دبا بنا سکتی ہے اب دونوں ایک کیمپ میں آتے ہیں جس کے بارے میں ریٹا کو پتا تھا اسی سمیں ویل ریٹا کو بچی ہوئی دبا دے کر کہتا ہے اگر کسی نے میرے ہاتھ پر جکھم دے کر مجھے مار دیا تو تم اس دبا کا خیال رکھنا کیا پتا جہاں کی لوگ مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں تبھی اسے اپنا بھائی ملتا ہے جسے مل کر وہ بہت خوش ہوتا ہے پھر اس کی ماں اور پتا بھی اس سے ملتے ہیں جو اسی کیمپ میں تھے پورا پریوار پھر سے ایک ساتھ ہو گیا تھا کچھ دیر بعد ماں سکھانے والے کیمپ کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ بھی بھاری گنتی میں ان کے سامنے جو آیا وہ اسے کاٹ کھاتے ہیں انہوں نے ویل کے پتا ماں اور بھائی کو بھی مار ڈالا تھا اور ویل ریٹا کو بچاتے بچاتے خود بھی ان کی پکڑ میں آ جاتا ہے اب فیصلہ لینے کی باری ریٹا کی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اسے پتا تھا کہ ویل اسے بچپن سے ہی بہت پیار کرتا تھا لیکن آج وہ مجبور تھی آخر میں اکیلی بچی ریٹا من میں سوچتی ہے میں ویل کی موت سے بہت دکھی ہوں لیکن میں اس آخری دوا سے ایک کو نہیں سبھی کو بچانا چاہتی ہوں بیسے بھی ایسے حالاتوں میں ہمیں خود کے لیے نہیں انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے انت میں دوستو اگر آپ ان موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی اور جگہ نہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے واد موسیقی موسیقی